السلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ ویزر سب تو دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں جی ایم ٹی اور بی ایس ڈیو کوئن کے بارے میں ان کو لے کر کہ ہم ڈسکس کریں گے ان کے پرائز انیلیسز اور ان کے آنے والے دنوں کی پرائز پردیکشن تو دوستو اس سے پہلے کہ ہم اپنے کونٹنٹ کا آغاز کریں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کوئنز حالیہ مارچ میں لانچ ہوئے تھے اور ان میں سے ایک کوئن بی ایس ڈیو جو مارکٹ میں آنے کے چند دنوں بعد پمپ کرنے کے فوراں سیکنڈ بعد یہ ڈم کر گیا کیا ریزن اس کی بنی اور اب کیا اس کے پرائز آگے چل کر کے جا سکتے ہیں اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے اور ہمارے ہی بتائے ہوئے کوئن یعنی کہ جی ایم ٹی نے ہماری ہی دی ہوئی پردیکشن کے اگورڈنگ دو ڈالر کا حدف جو تھا وہ کمپلیٹ کیا اور اب وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ مسلسل پمپ کر رہا ہے اور مجودہ جب یہ کہ میں آپ سے ویڈیو شیئر کر رہا ہوں وہ تین ڈالر تک پہنچ چکا ہے اب اس وقت مارکٹ میں یہ سوچ جنم لے رہی ہے کہ ان دونوں کوئنز کا مستقبل کیا ہوگا اور کہاں تک ان کے پرائز جا سکتے ہیں تو دوستو ہم آپ سے آج فرینڈلی گفتگو کریں گے اس کوئنز کے بارے میں اور آپ کو بڑی ضروری معلومات آگے چل کر کے شیئر کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو فارورڈ نہیں کرنا کیونکہ ساری انفرومیشن صرف آپ کے لیے ہے تاکہ آپ اپنے لیے اچھی ٹریڈ لے سکیں اور ان کوئنز میں کہیں بھی غلطی کر کے آپ فس نہ سکیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے اسے کر دیجئے گا لائک چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے ہماری ایک بھی ویڈیو مسنا ہو تو آپ نے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنے کے بعد ہمارے سپورٹنگ چینل علمکہ ٹیک بائی عثمان حسین کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے تو جلی سے بڑھتے ہیں اپنے کونٹنٹ کی طرف دوستو آغاز لیتے ہیں سب سے پہلے جی ایم ٹی کوئن سے اور آپ کو میں ایک اہم معلومات دیتا چلوں کہ جب بھی آپ نے جی ایم ٹی کوئن میں ٹریڈ لینی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کا رینک ضرور دیکھنا ہے نام ہے اس کا سٹیپن جی ایم ٹی اور رینک ہے سکسٹی فائیو تو ہی آپ نے اس میں ٹریڈ لینی ہے دن اتروائز اس کے نام سے دو سے تین کوئن مارکٹ میں آ چکے ہیں لیکن یہاں پر آپ نے اس چیز کی اتیاد برز دی ہے تو دوستو اب آغاز کرتے ہیں ہمارے موضوع کا کہ اس وقت مارکٹ میں یہ کوئن اپنا آل ٹائم ہائی لگا چکا ہے تین ڈالر اور یارہ سنٹ کا اور لوگ کی بات کریں تو ٹو پوائنٹ ٹو سیون کا اس کا چوبیس گھنٹوں کے درمیان سپورٹ اینڈ ریزسٹنس رہا ہے دوستو اس وقت یہ جتنی تیزی سے مارکٹ میں بھڑا ہے ظاہری بات ہے پمپ کے درمیان کون سا شخص ہے جس کا دل نہیں کرتا کہ میں اس کوئن میں انٹری لے لوں لیکن یہاں پر آپ نے بہت ہی زیادہ احتیاط بڑھ دی ہیں رہی بات پرائس پریڈکشن کی وہ تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا لیکن اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے گا جو چیزیں میں اس میں بتانے والا ہوں وہی اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں بی ایس ڈیو کے بارے میں بھی میں آپ سے کچھ اہم معلومات شیئر کروں گا تو دوستو سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب میں نے یہ کوئن آپ سے شیئر کیا تو سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ کونسی ایکسینج پر لانچ ہو رہا ہے تو اپیسٹی بائن آس پہ تھا اور اپنے آگاز سے ہی اس نے چودہ سیٹ سے جب آگاز لیا اور تین دن تک پمپ نہیں ہوا تو مجھے ایک صورت محسوس ہوئی کہ میں اس کے اوپر آپ سے ایک ویڈیو شیئر کروں اور میں نے ہی آپ کو اس میں اسے دو ڈالر تک کی پریڈکشن کی جو پریڈکشن کیسے پوری ہوئی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو یہاں پر ہمارے معاشرے میں یا پوری دنیا میں میں یہاں پر اگر دنیا کو یوز کروں تو زیادہ بہتری رہے گی کہ ہر جگہ اتاولہ بن پایا جاتا ہے کسی بھی پریڈکشن کو مطلب ہو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آج ویڈیو دیکھی المکہ ٹیک بائے عثمان حسین کی اور بس اب یہ ہم نے دیکھ لیا اور اب یہ دو ڈالر کا ہو جانا چاہیے تو دوستو نائنٹ مارچ کو اور آج فرسٹ اپریل ہے اس نے ایک سفر طے کیا 22 سے 23 دنوں کا اور آج یہ آپ کو تین ڈالر پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور دو ڈالر کی اگر بات کریں تو یہ تقریباً چار دن پہلے دو ڈالر پہ پہنچ چکا تھا اب رہی بات اس کی دوستو تمام اس کی مارکٹ ورکنگ کرنے کی تو وہ میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ اس نے مارکٹ میں ورک کیسے کیا کہ جب یہ مارکٹ میں آتا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلیرلی اس نے پندرہ سنٹ چودہ سنٹ سے مارکٹ میں آغاز کیا اور اس کے بعد یہ تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں چارٹ آپ کو خود بتا رہا ہے یہ ون منت کا چارٹ میں نے اس کا اوپن کر رکھا ہے اوپیسلی ون منت کا یہاں پر نہیں آئے گا لیکن اس میں 28 سے 29 سے 23 دنوں کی پوری انفرمیشن اس کے اوپر آ رہی ہے اور اس کا ہائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلسل ایک لمبے عرصے کے بعد یہاں پر جا کس نے پمپ لیا تو دوستو جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کوئن جب جی ایم ٹی آپ نے پہلے شاید پڑا ہی نہیں کہ یہ جی ایم ٹی مطلب گرین میٹا ورس کا کوئن ہے اور یہ کوئن مارکٹ میں پمپ کیوں نہ کرے ریسنٹلی مطلب کوئی آٹھ مہینے پہلے مارکٹ میں جب مانا اور سینڈ کو مطارف کروایا گیا تو وہ بھی سینڈ میں اور ڈالر میں ون ڈالر ہارڈی آئے تھے اور مانا نے ہائی لگایا پانچ ساڑھے پانچ ڈالر کا اور سینڈ نے ہائی لگایا آٹھ سے ساڑھے آٹھ ڈالر کا مطلب ایٹ پوائنٹ تھٹی فائیو کا اور فائی پوائنٹ فورٹین کا اس کے بعد اس کوئن سے یہی امیدیں مبستہ تھی کہ یہ دو ڈالر تک ضرور جائے گا لیکن اب یہ پہنچ چکا ہے تین ڈالر پہ اور سب سے بڑی بات کہ پانچ ساڑھے رینک سے کروز کرتے کرتے یہ ٹوپ ہنڈرڈ میں آگے آج کھڑا ہو چکا ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں انٹری کی جب بھی آپ نے اس کوئن میں انٹری لینی ہے اس کا سپورٹ اور ریزسٹنس آپ نے ضرور دیکھنا ہے لیکن ایک بات ذن میں رکھئے گا کہ اس کا سپورٹ اور ریزسٹنس ڈیلی چینج ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے جب بھی اس میں انٹری لینی ہے تو کم مس کم ذنسٹنس بھی آپ فالو کر کے اس میں ارننگ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کی پریڈکشن کی پریڈکشن سے مراد جس کی مارکٹ میں بڑی ہی گلت پرونانسیشن ہے وہ میں کلیر کر دیتا ہوں کہ یہ کہاں تک جا سکتا ہے دوستو میں سمجھتا ہوں جہاں آپ کرپٹو میں ہزاروں لاکھ روپے برباد کرتے ہیں یہ کوئن آپ کے پورٹ فولیو میں پچاس ڈالر کا ہارڈ ٹائم مجود ہونا چاہیے اگر آپ نے اسے چودہ سینٹ پہ بھی میری یہ بات مانی ہوتی تو یہ چودہ سینٹ کب اگر آج آپ کے پورٹ فولیو میں پڑا ہوتا تو یہ آپ کو اچھی خاصی ففٹی ڈالر کے ساتھ پروفٹ دیتا لیکن آپ نے اگر سبر نہیں کیا تو اپنا نقصان کیا اب اگزیکٹی میں اس کو لے کر کہ میری پرائس پریڈکشن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کل کو کچھ بھی کر دے جس تیزی سے جس رفتار سے یہ بھڑا ہے لیکن میری ویڈیو میں میں ڈسکلیمر ویڈیو کے میڈ میں دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص یہاں پر اپنی جہالت کا ثبوت دے گا کہ اس میں سارا پیسہ ڈال کے بیٹھ جائے گا تو یہ اس کی بے وکوفی ہے صرف ففٹی ڈالر ابھی بھی میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کے پروٹ فولیو میں یہ کوئن اگر پڑے رہتے ہیں تو اگر کل کو بس سال دے رہا ہو جس کیونکہ کرپٹو میں ہر چیز پوسیبل ہے یہ کل کو ایک کوئن بھی پچاس ڈالر کا ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے پچاس ڈالر آپ کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس میں انٹری لینے کے لیے آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ٹو پوائنٹ نائنٹی فور پہ کھڑا ہے آپ نے اس کو crash of the day دیکھ لینا ہے ہو سکتا ہے کل صبح ہی آپ کو ٹو پوائنٹ ٹوئنٹی فائی پہ دکھائی دے ہو سکتا ہے اگلے دو دنوں بعد یہ ون پوائنٹ سیونٹی فائی پہ ہو تو جو سپورٹ لیول آپ کو ٹھیک لگے آپ اس میں انٹری لے کے اپنے پورٹ فولیو میں ایک لمبے عرصے کے لیے رکھ سکتے ہیں اور یہ کوئن آپ کو ایک اچھی پیسیو انکم گیند کرنے میں مددگار ساوز ہو سکتا ہے اب بڑھتے ہیں جلدی سے بی ایس ڈیو کی جانے اب بات کرتے ہیں دوستو بی ایس ڈیو کوئن کے بارے میں 43 سنٹ اور 34 سنٹ کے درمیان یہ مارکٹ میں لانچ ہوا لانچ ہوتے ہی یہ زمین کے ساتھ لگ گیا اور جتنے بھی دوست جنہوں نے پہلے دن 1.20 تک اسے سیل کیا ذہن میں رکھئے گا کہ یہ جو آپ ریکارڈ اس کا دیکھ رہے ہیں ون منت کا کیونکہ میں ون منت کا ہی اس کا اوپن کروں گا اسی میں ہی اس کا ریکارڈ شو ہوگا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ریکارڈ میں یہ شو کیا ہے کہ یہ پہلے دنوں میں ابباب ہی نہیں کیونکہ ہم لائیو اس کوئن کو واج کر رہے تھے تو ہم سے بہتر کون اس بات کو جانتا ہے اور ہمارے ویورز سے زیادہ جو ہمارے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں ہر وقت کہ بی ایس ڈبلیو نے آپ کو سٹارٹنگ میں ون پوائنٹ تھرٹی تک کا ہائی دیا کئی دوست وہاں پہ لالچ کر کے ون پوائنٹ ٹین کہ بس اس کو پکڑ لو یہ پمک کر رہا ہے یہ اوپر جا رہا ہے تو دوستو ذہن میں رکھئے گا جب کوئی کوئن جس نمبر سے لسٹ ہوتے ہی اوپن ہوتا ہے وہی اس کا سپورٹ لیول ہوتا ہے آپ میں سے کئی دوستوں نے اسے ایٹی سینٹ پہ بائن نہیں کیا کئی دوستوں نے اسے ون ٹین پہ ون ٹوینٹی پہ بائن کیا سٹرک کر گئے بیڈلی سٹرک کر گئے کئی دنیا ہوگی جو اس میں سے نکل گئی ہوگی اور اس کے بعد آ کر اسے سکیم کوئن کا نام دے دیا گیا دوستو بائنانس دنبہ دن ایوارڈ پہ ایوارڈ حاصل کرتی چلی جا رہی ہے پوری دنیا میں کوئی ایسا ایوارڈ نہیں ہے جو بائنانس ایکسچینج اس وقت خاصل نہیں کر رہی پوری دنیا میں وہ کیوں چند پیسوں کے لیے بلینز اوف ٹرلینز اوف ڈالر کا مالک ہے اس کا اونر اور اس کے کلیبریٹ جتنے بھی بندے وہ بی ایس ڈیو کوئن کو کے سے چند ڈالروں کی نکل کی خاطر وہ سکیم کیوں کریں گے اور سکیم کر کے سکیم کوئن کو لسٹ کیوں کریں گے سب سے پہلی بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ میں عثمان حسین آپ کو اپنے چینل پہ ہر گھٹیا سے گھٹیا اپلیکیشن کا بھی ریبیو دیتا ہوں ہر کوئن کا ریبیو دیتا ہوں آنے والے دنوں میں میں آپ سے ہو سکتا ہے ایک دو دن تک میں آپ سے پھر ایک ایسا کوئن شیئر کروں جو سکیم ہو لیکن آپ اس میں انٹری لے لیں تو اس میں آپ نے شاید ویڈیو کو گھر سے نہیں دیکھا ہوتا کہ آپ کی لالچ آپ کو مرواتی ہے اور لالچ ہی انسان کو مرواتی ہے یہ کوئن جس نے بھی ون ٹین پہ بائی کیا اس کے بعد یہ بہت ہی بری طرح ڈاؤن فال کا شکار ہوا اور ڈاؤن فال کا شکار ہوتا ہے یہ ففٹی نائن سینٹ تک چلا گیا اور کئی دوستوں نے ہزاروں ڈالر کس میں انٹری لے لی اور مروایا ان کو کس نے ان کی گریڈ نے کس نے کہا کہ آپ کو سارا پیسہ ایسے کوئن میں اگر آپ نے لگا بھی دیا پھر خیر لہٰذا آج کی بات کرتے ہیں اب یہ کوئن پمپ کر چکا ہے ون ٹوئنٹی سینٹ ون پوئنٹ ٹوئنٹی سینٹ کا ہائی لگا کر کے ابھی یہ تازہ ترین مارکٹ میں اس کی جو فلیکچوشن چل رہی ہے وہ ون پوئنٹ ٹوئلف تک ہے اب یہاں پر بات کرتے ہیں اس کی پرائس پریڈکشن کی پرائس پریڈکشن کے لیے اسے بھی میں یہی کہوں گا دوستو کہ یہ کوئن بھی آپ کے پورٹفولیو میں پہلے بھی بولا تھا آج بھی بول رہوں کہ پچاس ڈالر سے زیادہ یہ آپ کے پورٹفولیو میں نہیں ہونا چاہیے اگر ہو تو پلس دے گا نہیں تو کچھ نہیں دے گا لیکن ارننگ کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے پرائس پریڈکشن کی بات کریں تو جتنا بڑا یہ کوئن ہے آنے والے دنوں میں ہمیں اس میں بھی بوست دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن فوری کچھ نہیں ہونے والا کچھ بھی فوری نہیں ہونے والا آپ آپ میری کمیونٹی ہمارے گروپ میں تمام دنیا ارنڈ کر رہی ہے ان دو کوئن سے آپ نہیں کر پا رہے تو یہ آپ کی گلتی ہے بس ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ میں ہمیشہ آپ کو لیجڈ کوئن جو ہے ریکمینڈ کرتا ہوں سکیم مارکٹ میں ہمیں بہت آفرز ہوتی ہیں پیڈ پرموشن کے لیے کہ آپ فلانے کوئن کی جو ہے آپ پلوک سٹی کر دیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے لیکن ہم آپ کو دیتے ہیں لیجڈ کوئن ریسنٹلی میں نے ریویو بھی دیا ایسے کوئن پہ ریویو کا مطلب آڈینس کو یہ سمجھ نہیں آتا وہ ریویو میں بھی کوئن خرید لیتے ہیں ریویو میں میں کوئن کی برائی کر رہا ہوں وہ اس کوئن کو بائی کر لیتے ہیں تو دوستو پلیز بات کو کونٹنٹ کو سبجیکٹ کو سمجھیں کہ ہو سکتا ہے میں آپ سے دو تین دن تک ایک کوئن کیونکہ مارکٹ میں ایسے سکیم بہت سکیم کوئن آئے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے جلد ہی ایک عدد ایک عدد کیا میں پچھلے دنوں آپ سے لگاتار پچیس پچیس سکیم کوئن ہماری ڈیلی کرپٹو مارکٹ نیلیس کے ویڈیو کے اینڈ میں شیئر کیا کرتا تھا ابھی بھی کر رہا ہوں مسروفیت کی وجہ سے کہ آپ اس میں پیسہ لگا کر پھس نہ جائیں لیکن آپ اس میں انٹری لیتے ہیں خیر دوستو اب بات کرتے ہیں بی ایس ڈیو کی پرائس پرڈکشن کی تو دوستو ابھی تک کہ 63% 63% ہائی ہمیں لگاتا ہوئے دکھائی دے رہا ہے اور آپ اس میں شورٹ انٹری لے کر کے سپورٹ انڈ ریزسنس کو فالو کر کے اننگ کر سکتے ہیں اگر آج کی تاریخ کی بات کریں تو اس کا جو سپورٹ بن رہا ہے وہ ون ڈالر ہے اور ریزسنس کا ون پوائنٹ ٹوینٹی سینٹ ہے آپ نے اسے پیک پر بائی نہیں کرنا کرنا بھی ہے تو شورٹ ریٹ کرنی ہے ان کوئنز میں نتھنگ آس اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور ہمارے گروپس جوائن کریں آپ کو تمام لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اگری میڈو تو اللہ حافظ